سو فرنٹ سیٹرڈے کو پہلا میچ تو ہوگا اسٹریلیا نیوزلینڈ کا اس کے بارے میں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے باتچیت کی اور اسی دن سیٹرڈے کو دوسرا میچ بھی ہے سپر فور سٹیج کا اور یہ میچ ہوگا انگلینڈ ورزز افغانستان انڈیا میں شام ساڑھے چار بجے سے آئے گا یہ میچ کھیلا جائے گا پرت کے پیدان پہ تو اس میچ میں دونوں ٹیمز کی کیا پلینگ لیون ہوگی سب سے پہلے تو اس پہ نظر ڈالتی ہے انگلینڈ کی کچھ ایسی پلینگ لیون ہونے کے چانسز ہے پٹلر اوپن کرے گا ویڈ ایلیکس ہیلز ڈین ڈیویڈ ملان بین سٹوکس ہری بروک لی ایم لیونگ سٹون موین علی سیم کرن کرن کرس ووکس مارک ووڈ آگل رشید تو یہاں پر جو پلیئرز باہر بیٹھے گئے ان کے چانسز مجھے لگ رہی ہے ایک تو فل سالٹ کرس جارڈن ٹائمن میلز ڈیویڈ ویلی اور اگر آپ ٹائمن میلز کا سوچ رہے گی یہ پلیئر کہاں سے آ گیا تو ٹائمن میلز کو اس لئے انٹری مل گئی کیونکہ ریز چوپلی ان کا جو ایک فاسٹ بولر تھا مین فاسٹ بولر وہ انجرڈ ہو گیا ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے سو ریزروز میں سے ٹائمن میلز آ گئی ہے بٹ مجھے نہیں لگتا ٹائمن میلز کو موقع ملے گا اور افغانستان کی کیا پلینگ الیون ہو سکتی ہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اور اب افغانستان کی پلینگ الیون پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے رہے گی گرباز ان کے وکٹ کی پر اوپننگ کرے گے دین ابراہیم زادران نجیب اللہ زادران دین اسمان گھانی میں سے یا کریم جنات میں سے کوئی ایک پلیئر ہوگا دین دروش رسولی یا عظمت اللہ عمر زائی ان دونوں میں سے کوئی ایک پلیئر ہوگا دین محمد نابی راشد خان فضل حق فروکی مزیب الرحمان اور پھر نوین الحق یا فرید احمد میں سے کسی ایک کے انے کے چانسز ہے اب اس میچ میں فرینڈز دیکھئے انگلینڈ ہی فیوریٹس ہے کلیئر فیوریٹ ہے جس طریقے سے فارم میں چل رہی ہے انگلینڈ انگلینڈ نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا ہے باقی پریکٹس میچز میں بھی اچھی پرفارمنس دی ہے ان کی بیٹنگ لائن اپ ایکسپلوزیو ہے بالنگ بھی اچھی فارم میں جاری ہے تو ادھر افغانستان کی ٹیم کے لیے مشکل رہے گا اگر افغانستان جیتتی ہے تو میں اس کو ایک اپسٹ ڈیفیٹ ہی مانوں گا تو مشکل رہے گا افغانستان کے لیے پلڑا انگلینڈ کا دیفنیٹلی بھاری ہے اس میچ میں so my prediction is with انگلینڈ کی یہ میچ انگلینڈ جیتنے میں سفل رہے گی اور اپنے اگلے ویڈیو میں اب انڈیا ورز پاکستان میچ کی بھی بات کرے گے جو کی سنڈے کو ہونا ہے